خبر مہاراست میں سب سے پہلے بات کریں گے دیش میں تیجی سے بڑھ رہے برڈ فلو کی جس نے ایک بار پھر پوری دیش پورے دیش کو دہشت میں ڈال دیا ہے کرونا کا خطرہ ابھی تلا نہیں ہے لیکن برڈ فلو کی دہشت اب دھیرے دھیرے دیش میں بڑھنے لگی ہے اور اب مہاراست میں اس کے سامنے آنے کی پسٹی بھی ہو چکی ہے مہاراست سمیت دیش میں اب تک نو راجوں میں برڈ فلو کی پسٹی ہو چکی ہے آپ کو بتا دیں آئی سی اے آر اے آئی ایچ ایس ڈی کی پرکشن ریپورٹ میں ممبائی تھانے پربھنی بیڑ اور رتناگری کے داپولی میں مرد پائے گئے پاکشیوں میں برڈ فلو کی پسٹی ہوئی ہے وہیں مہاراست کے پربھنی جلے کے مرمبہ گاؤں وستھت پولٹری فارم میں تقریباً آٹھ سو مرگیوں کی موت کی خبر سامنے آئی ہے جس کے بعد ان کے نمونوں کو جاج کے لیے بھیجا گیا ہے اور جاج ریپورٹ میں یہ پایا گیا کہ ان مرگیوں کی موت برڈ فلو کی وجہ سے ہوئی وہیں جلے میں برڈ فلو کے معاملے سامنے آنے کے بعد پرساسن الٹ ہے پربھنی کے جلادیکاری دیپک مگلکر نے مرمبہ گاؤں کے ایک کلومیٹر کے دائرے میں آنے والے مرگیوں کو مارنے کے عادیش دیے ہیں ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ گاؤں کے دس کلومیٹر کے دائرے میں آنے والے شیطر سے کسی طرح کے پکشی کو دوسرے جلے میں بھیجے جانے پر پرتیبند لگا دیا گیا ہے اس کے علاوہ پکشیوں کی خریدی وکری اور آیات کے ساتھ ساتھ نریات پر بھی پوری طرح سے پرتیبند لگا دیا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ جس پولٹری فارم میں مرگیوں کی موت ہوئی ہے اسے ایک سوائم سہائتہ سموہ دورہ سنچالت کیا جاتا ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس پولٹری فارم میں قریب آٹھ ہزار مرگیاں ہیں جن میں قریب آٹھ سو مرگیوں کی موت محض دو دنوں میں ہو گئی وہی پربھڑی جلے کے بارڈ فلو کے معاملے سامنے آنے کے بعد پورے جلے میں اسی ہزار مرگیوں کو مارنے کا آدیش جاری کیا گیا ہے مومبئی کے چیمبر علاقے کی عدی بات کرے تو یہاں رویوار کو گیارہ کوئے مرد عوستہ میں پائے گئے اور اس کے بعد ان کی موت کے بعد ان کے نمونے کی جانچ کے لیے انہیں پریوک سالہ میں بھیجا گیا ہے ان کی ریپورٹ پوزیٹیو آنے کے بعد مومبئی میں بھی بارڈ فلو کے معاملے آنے کی پسٹی لگ بھگ لگ بھگ ہو چکی ہے بارڈ فلو کے خطرے کو دیکھتے ہوئے راج سرکار بھی ایلرٹ ہے اور اس بیماری سے نپٹنے کے لیے الگ الگ اپائیو جنہ کی جا رہی ہے ایسی کے پاس ایک ساتھ اٹھ کلومیٹر کے انتر پر نورما بھولتے چھوٹا سا گاؤں ہے وہ گاؤں میں بچرپٹ کے ماندیا سے تقریبا نو پولٹری فارم وہاں پہ چلتے ہیں وہاں پہ ساتھ ہزار پولٹری بھڑس ہے وہ پولٹری بھڑس پرسو شام کو اور کل صبح جو ہے ساڑھتین سو چارسو سے سے آٹھ سو بھڑس جو ہے ملتی ہو گیا ہے یہ بات جب پتا چلے گئے تب وہ ڈسٹرکٹ آئیمال حضور ڈسٹرکٹ آئیمال حضور